سو مائی ڈیار سٹوڈنٹ کے حال چیلنج امید کرتے ہیں سب بڑی ہوگے آپ نے چار اکٹوبر کو آپ کا اپنا ایم ٹیک سیویل انجنرنگ ایمیو کا انٹرینس اگزام دیا ہوگا اور یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی زیادہ ہیلپفول ہونے والا ہے جن لوگوں نے اس سال اپنا ایم ٹیک سیویل انجنرنگ کا انٹرینس اگزام دیا ہے اور جو نیکسٹ ایر اپنا ایم ٹیک سیویل انجنرنگ کا انٹرینس اگزام دیں گے تو آج اس کی اس ویڈیو میں میں آپ کو ایم ٹیک سیویل انجنرنگ کا انٹرینس اگزام سولو کرانے والا ہوں تو آپ سب لوگ اپنے جو ہیں آنسر کی کو میچ کر لیجئے گا مطلب اپنے بکلیٹ کو میچ کر لیجئے گا کہ آپ آنسر ٹھیک ٹاک کر کے آئے ہیں یا نہیں تو پیپر میں آپ کو پورا سولو کروانے والا ہوں یہ بکلیٹ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں سو کوشن ہے اور اس میں چوبیس پیج بغیرہ دے رکھیں پہلی بیسک سی انفرمیشن ہے اور آپ کی سکرین پر پہلا سوال یہ رہا ہے اس کو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ آپ اس کا کیا لگا کر آئے ہیں اوپشن تو اس میں کوشن پڑھ لیجئے سیٹ ایک کا کوشن ہے یہ پہلا تو اوبجیکٹیب آف لیمیٹ اسٹیٹ ڈیزائن آف سرویسیبیلیٹی لیمیٹ اسٹیٹ آف کریکنگ is allowed to سوال آپ نے اچھے سا پڑھ لی ہوگا سوال میں کیا کریں لیمیٹ اسٹیٹ آف ڈیزائن آف سرویسیبیلیٹی کا ایک جو ہے لیمیٹ اسٹیٹ جو ہے کریکنگ کا وہ کیا allow کرتا ہے تو دوستو میں آپ کو بتا دوں کہ لیمیٹ اسٹیٹ جو ہے یہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے سٹرکچر کے اندر یا سٹرکچر میمبر کے اندر ڈیفلیکشن اور کریکنگ جو ہے سے بچانا ہوگا ہمیں ٹھیک ہے ہمیں اس طریقے سے ڈیزائن کرتے ہیں کہ ہمارے سٹرکچر یا میمبر کے اندر ڈیفلیکشن اور کریکنگ نہ ہو پائے اور اس کے اوپر جو بھی ورکنگ لوڈ آ رہا ہے اس ورکنگ لوڈ میں ہمارا سٹرکچر سٹسفیکٹری پرفومنس کرتا رہے تو اسی کے اندر لیمیٹ اسٹیٹ آف سرویسیبیلیٹی کے اندر ہمیں تین لیمیٹ اسٹیٹ ملتی ہیں لیمیٹ اسٹیٹ آف ڈیفلیکشن لیمیٹ اسٹیٹ آف کریکنگ اور لیمیٹ اسٹیٹ آف وائیوریشن تو یہ جو کہتا ہے کریکنگ والا تو یہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے سٹرکچر کے اندر پہلے سٹرکچر کے اندر کریکنگ کیسے ڈیفلیک ہوتی ہے پہلے مائنر کریکس آتے ہیں مائنر کریکس کی بات میجر کریکس ڈیفلیک ہو جاتے ہیں تو ہمارا مہن ایم سی یہ رہتا ہے کہ ہمارا سٹرکچر کے اندر کریکنگ نہ ہو پائے تو اس کا آنسر ہو جائے گا no cracking at the service load جو بھی service load آ رہا ہے اس پر service load کی بیاج سے کوئی cracking نہیں ہونی چاہیے ہم اس طریقے سے اپنے structure کو design کرتے ہیں تو اس کا option ہو جائے گا D اب question number 2 میں کہہیں transverse reinforcement in column is provided to جو column کے اندر جو ہم transverse reinforcement provide کراتے ہیں وہ کیوں کراتے ہیں تو امید کرتے ہیں کہ آپ سیویل انجینئر ہیں آپ سیویل انجینئر ہیں بی ٹیک کر کے آئے ہیں بی کر کے آئے ہوں گے انجینئرم بیک گراؤنڈ سے ہیں تو آپ کو پتا ہوگا کیوں دیا جاتا ہے transverse reinforcement column میں تو دوستو اس لیے دیا جاتا ہے کہ ہمارے column کے اندر long returnal bars ہوتے ہیں اس کے اندر buckling نہ ہو پائے buckling سے بچانے کے لیے ہم transverse reinforcement provide کراتے ہیں question number 3 میں question number 3 میں دیکھ لیجئے match list یا code دے رکھیں اس code اور ان کے نام دے رکھیں ان کا جو ہے matching کرانی ہے ٹھیک ہے تو دوستو جیسے اس 875 یہ کس لیے use ہوتا ہے design load other than earth cube earth cube کو چھوڑ کر جتنے بھی design load ہوتے ہیں جتنے بھی load ہوتے ہیں وہ 875 میں آپ کو دیکھنے کو مل جائیں گے اس 1343 میں یہ جو code pre-stress concrete کے لیے use کیا جاتا ہے جب ہمیں اپنا pre-stress concrete design کرنا ہوتا ہے تو ہم اس code کی مدد سے کرتے ہیں IS 1893 یہ seismic code ہے یعنی کہ اگر ہمیں اپنا structure earth cube resistant بنانا ہے تو ہمیں 1893 میں اس کا پورا provision مل جاتا ہے IS 3370 یہ چار پارڈ میں ہے اور اس میں دیکھیں storage of liquid تو پہلا پارڈ یہ کہتا ہے اس میں general requirement ہے ٹھیک ہے پارٹ 2 میں reinforce concrete structure پارٹ 3 میں جو ملتا ہے پریسٹریس concrete structure ملتا ہے اور پارٹ 4 میں جو ملتا ہمیں اس کی design table ملتی ہے اس کی storage of tank اب آپ اسے matching کریے ذرا تو matching میں آپ کے پاس آئے گا دیکھیں A part جو ہو جائے گا یہ ہو جائے گا B سے وہ A part جو ہو جائے گا 2 سے ہو جائے گا design load other than earthquake ٹھیک ہے اور آپ کا دوسرا جو ہو جائے گا IS 1343 یہ match ہو جائے گا آپ کا پریسٹریس concrete سے ٹھیک ہے اور تھڑڑ والا جو ہو جائے گا یعنی کہ C C جو ہو جائے گا وہ match ہو جائے گا first earth cube resistant design کے لیے ہم IS 189 تریکہ use کرتے ہیں اور IS 3370 یہ جو use ہوتا ہے یہ آپ کا کس لیے use ہوتا storage of liquid کے لیے use ہوتا ہے تو یہاں پہ correct answer اس کا D ہو جائے گا اور اگلا سوال ہے کہ minimum tension steel in a RC beam need to provide to جو RC beam ہوتا ہے RCC beam ہوتا ہے یہ سمجھ لیجئے اس کے اندر جو ہم minimum tension steel provide kرا رہے ہیں اس کا man motive کیا ہوتا ہے کیا مقصد ہوتا ہے man تو اس دیکھ لیا ایک beam ہے اس کے اندر سببوز debt اگر ہم center میں ایک bar provide کرا دیتے ہیں تو اس کا man motive کیا مقصد ہے اس کا ہمارا bar provide کرانے کا minimum tension still provide کرانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے structure کے اندر یا member کے اندر جو ہے sudden failure نہ ہو sudden failure سے بچانے failure تو ہوگا جب minimum still provide کرانے ہیں لیکن minimum still provide کرانے سے sudden failure ہونے کے chances بہت کم ہو جاتے sudden failure سے بچ جاتا ہمارا member اگلا question ہے in a reinforced concrete T beam in which the flange is compressible compression position of neutral axis will be TB میں اس کے اندر ہمارا neutral axis کی position کی ہوگی تو وہ flange کے اندر رہتی ہے یہ آپ نے پڑا ہوگا steel structure میں اب دیکھئے یہاں پہ بات ہو رہی ہے load bearing stiffener is designed as load bearing structure کا کیسے design کرتے ہیں تو دوستو یہاں پہ دیکھ کام یہ ہوتا ہے کہ یہ wave جو wave ہوتی ہے ٹھیک ہے wave کو یہ crushing اور buckling سے بچاتا ہے اس کا مہین مقصد ہوتا ہے تو جو ہمارے T beam ہوتے ہیں یا eye sections ہوتے ہیں اس کے اندر ہم stiffener جو provide کراتے ہیں اس کا مہین مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ compression member پر provide کیا جاتا ہے تا کہ ہمارا structure crushing اور buckling سے بچ سکے کوشن نمبر 7 آپ کو chapter steel structure مطلب design of steel structure سے دیکھنے کو مل رہا ہے آپ اور یہاں کریں splitting اور sharing of plate occur when تو splitting کی ہوتی ہے یہ plate میں ایک defect آجاتا ہے اور جب ہم لیسر ایش پہ ریویٹ کو پروائیٹ کرتے ہیں تو پلیٹ کی ہوتی ہے مہا سے پھٹ جاتی ہے تو اس کا option بھی ہو جائے گا ریویٹ may be placed at a lesser age distance than the required ٹھیک ہے آپ یہ دیکھ لی جیے گا یہ آپ کو steel structure کے design میں مل رہا ہے اس کا chapter جو ہے column splices and bases یہ chapter آپ نے steel structure میں کیا ہوگا تو یہاں پر 50% of axial load دیا جاتا ہے اس کو option d ہو جائے گا question number nine the live road for a sloping roof with slope 15 degree slope 15 degree where s is not provided to roof is تو دیکھ یہاں پر یہ 2015 हимачal پردش کے public service commission کے exam میں پوچھا گیا 2015 کے paper میں تو دیکھ جب roof slope 10 degree سے بڑا ہوتا ہے تو اس کا live road 1.5 kN per m2 of plan area میں لیے جاتا ہے اور جب roof slope 10 degree سے چھوٹا ہوتا ہے تو اس 75 kN per m2 اور plan area کے ساب سے لیے جاتا ہے تو اس کا answer یہاں آپ کو دیکھنے کو ملے گا اس کا correct answer 0.65 kN per m2 square ہے اگلا question جو ہے یہاں the connection of intermediate vertical stiffness to the wave not subjected to external load shall be designed for a minimum shear force kN per m2 square ٹھیک ہے اور t کو یہاں پر کہہ گیا ہے wave کی thickness لیے گئی ہے mm اور h جو ہے odd strand of slip n rate ٹھیک ہے تو اس کا formula جو بن جائے گا وہ direct 125 t square upon h question number 11 میں کہہ رہے ہیں a square column section of size 350 mm into 350 mm is reinforced with 4 bars of 25 mm dia and 4 bars of 16 mm dia then the transverse steel should be تو transverse steel آپ کو بتائیں کہ 8 mm dia سے تو کم ہم steel کا use کرتے ہی نہیں ہیں تو 8 mm اوپر کے دو جو ہیں وہ terminate ہو جائیں گے option نیچے کے دو بچے اور یہاں پر minimum spacing لیں گے ہم minimum لے دیں گے تو 200 mm پر send cc لیں گے ٹھیک ہے تو اس کا option c correct ہو جائے گا second part of applied slab over its supporting column is called یہ تو بہت یازن سوال دیپلاو مالی ایویل کا سوال پوچھے گیا ہے تو اس کو ہو ہے drop panel question number 13 میں splicing of bar in rc beam can be done at a section where تو اس کا correct answer ہو جائے گا option b اور question number 14 میں کہہ رہے ہے if the optimistic time mostly like time and permistic time for an activity are 7 8 and 10 days respectively the variance is تو یہاں پر direct variance کا formula لگیں گے 6 یہ formula لگا دیں گے تو یہاں سے value جو نکل کر آئے گی وہ point 50 نکل کر آئے گی باقی آپ کے screen پر آرہا ہے solution آپ دیکھ سکتے ہیں پوش کر کے کہ ہم نے سے solve کیا ہے question number 15 question number 15 اس میں جو ہے یہ question کافی لہنتی ہے تو آپ دیکھ لیجئے گا اس کا correct answer b ہے question number 16 اب question number 16 کی بات کی جائے تو question number 16 میں کہ free float is determined to free float جو determine کے نکال جاتا ہے free float سے اس کا correct answer جو ہو جائے گا اس کا correct answer ہو ہے b ٹھیک ہے اس میں جائے identity is the activity which can be delay without affecting the total float total float to effect نہیں کرتا free float جو میں succeeding activity کے لیان question number 17 question number 17 which of the following are the desirable property for efficient functioning in design for movement joint of water tank تو یہا پر یہ 3 option 3 statement دے رکھ ہیں 3 statement کو پڑھ لیجئے ان تین اس ٹھوٹ من میں کیا گیا تو اس میں اس کا correct answer جو ہو جائے گا one اور یہ question جو ہے ese 2020 کے exam میں پوچھا گیا ہے ٹھیک ہے اب question number 18 کی بات کری جائے تو question number 18 میں کہ رہے ہیں when the deposit of influence is more than 10 percent but less یہ question جو پوچھے گیا ese 2020 کے exam میں پوچھا گیا ہے اور اس کو نکالنے کے لیے جب ہم testing of brick code دیکھتے ہیں is 3495 part third testing of brick is 3495 part third code میں مل جائے گا اور اس میں پورا بتایا گیا ہے تو 10 سے لے گئے 50 percent ہوتا ہے تو moderate رہتا ہے تو اس کا correct answer ہو جائے question number 19 question number 19 کی بات کی جائے تھا اس میں کریں contribution of tricalcium silicate di calcium silicate tricalcium almonate and triticalcium almonate to 28 days compressive strength of hydration counter تو اس میں دیکھیں اس میں جو ہوگا اس کا correct answer میں بتا جوں کہ اس کا correct answer جو ہوگا وہ correct answer a ہوگا اس میں کی کہہ رہے ہیں tricalcium almonate contribution جو di calcium silicate contribution سے زیادہ ہوتا ہے تو اس کا answer یہ ہو جائے گا question number 20 بہت آسان سوال ہے اگر آپ کو slender ratio can be reduces y ٹھیک ہے تو اس کا correct answer جو ہوگا وہ آپ d ہو جائے گا d یعنی کہ دیکھئے آپ یہ option a بھی صحیح ہے statement اور option c بھی صحیح ہے تو correct answer جو ہو جائے گا ٹھیک ہے question number 22 22 میں کہہ which of the following is not an objective of seasoning of timber یہ تو بہت آسان ہے ٹھیک ہے تو اس کا correct answer ہو جائے گا d اس میں سوال سمجھ گئے ہوں کہ seasoning کا کیا objective ہوتا ہے تو seasoning کو objective ہوتا ہے وہ shrinkage کم کرتے وارپ کم کرتے ویٹ بھی کم ہو جاتا ہے seasoning کرنے سے timber کی اور اس کی strength اور durability بڑھ جاتی ہے لیکن natural defect تھوڑی نہ ختم کر سکتے ہیں ہم کو seasoning کر گئے رہتی ہے اور along the grain رہتی ہے تو اس کا correct answer ہو جائے گا both a and b and a answer c ہو جائے گا most preferable test for high workability mixes دیکھئے generally workability نکالنے کے ہمارے پاس 4 سے 5 method ہوتے ہیں تو ایک method ہوتا ہمارے پاس slum test compaction compaction دیکھے floatable test ہوتا ایک vv consistence ہوتا ہے vv test ہوتا ہے vv consistometer ہوتا ہے تو جنرل ہم چار test کی بات کریں گے سلم test سلم test سے consistency اور wetness نکالی جاتی ہے اور یہ کس کے نیے نکالی جاتی ہے یہ high and medium workability اس سے نکالی جاتی ہے سلم test ہے تو compact compacting compaction factor test تو more accurate یہ جو ہوتا ہے more accurate ہوتا ہے سلم test سے زیادہ accurate ہوتا ہے اور اس میں workability جو آتی ہے medium سے low workability آتی ہے اس test سے flow test table تو اس میں جو ہوتا یہ بیسد ہے percentage of flow پر بیسد ہوتا ہے test value جو رہتی ہے اس میں 0 سے 150 percent ہوتی 0 سے 150 percent تک رہتی ہے اب vv consistometer یعنی vv test اس میں کیا ہوتا ہے جب dry mix ہوتا ہے تب اس test کو ہم کرتے ہیں اور low workability آتی ہے اس سے اس کا more accurate اس میں یہ پوچھ رہا سوال میں preferable test تو سب سے use میں کس prefer فرقے جاتا ہے کون سے test کو سائیڈ پر سب سے زیادہ ہم سائیڈ پر سلام test use کرتے ہیں اور یہ سوال جو ہے 36 public service commission civil engineering paper first 2014 میں پوچھا گیا ہے اگلا سوال پوچھا گیا ہے fine aggregate should be between fine aggregate finance modulus کس کے بیچ میں رہتا ہے تو یہ بتانا تو fine aggregate کا جو رہتا ہے 2 سے 4 mm رہتا ہے اور course aggregate finance modulus جو رہتا ہے 6.75 سے 8 mm تک رہتا ہے تو یہاں پر most appropriate answer جو دیکھنے کو مل رہا ہے وہ correct answer c ہے c اب اس question کے option پر مج جائیے گا میں آپ کو بتانا رہا ہوں correct answer جو ہے c ہے تو question number 26 میں کہیں the first moment of area about the axis of bending for a beam cross section is called تو کیا کہ لاتا cross section moment of inertia کہ لائے section modulus کہ لائے تو اس کا correct answer جو گا section modulus ہو گا آپ کی screen پر آر ہو گا section modulus کو سیویل انجنرین کے دوہزار چودہ کے انٹرین ایگزام میں دیکھنے کا ملے گا سیٹ ٹو میں گیٹ میں پوچھا گیا یہ دوہزار چودہ کے گیٹ میں پوچھا گیا سیٹ ٹو میں ٹھیک ہے اور اس کے بعد اگلا question جو ہے یہ ایک 3 inch arch ہے ٹھیک ہے جس span دے سولوشن آ رہو گا ہم نے آپ کو سولو کر دکھا ہے آپ چاہیں تو ہمارے ٹیلی گرام چینل پر اس کا پورا کمپلیٹ سولوشن پیبر لے سکتے ہم نے ٹیلی گرام چینل پر اپلوڈ کر دیں گے تو آپ ہمارے ٹیلی گرام چینل کو جوائن کر سکتے ہیں ڈنک ڈسکرپشن میں دے رکھا ہے تو اس کا کریکٹ آنسر جو ہو جائے گا 20 ہو جائے 20 کوش نمبر 27 کا اور اگلا سوال جو ہے پروپ کانٹی لیور سپین ٹھیک ہے یونی فیم ڈسٹی بیٹی لوڈ ڈبلو لے جا رہا ہے ایک کانٹی لیور پروپ ریجو پروپ 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 ٹھیک ہے تو اس کا جو بنے گا اس کا کریکٹ آنسر جو بن جا گا option رہے گا اس کا بی 3 ڈبلو l by 8 ٹھیک ہے اب کوش نمبر 29 کی بات کی جات 29 میں کہہ رہے ہیں which method of structure analysis does not fall under the category of displacement method نیچے دیا گئی method میں کون سا method displacement method میں نہیں آتا ہے تو اس کا correct answer method of consistent deformation ٹھیک ہے اس میں جو ہے غلط دے رکھ ہے option c جو ہے اس category میں نہیں آتا displacement method کی category میں نہیں آتا تو یہ پر option ہو جا گا c اگلا سوال جو آپ کی screen پر آرہ اس میں کہہ رہے ہیں in a concrete construction the pouring substance may act as a accelerator or retarder depending on the proportion adding to the concrete mix تو اس کا correct answer جو ہو جائے گا وہ دی ہو جائے گا یہاں پر accelerator اور retarder دونوں کی ترے کام کرے کرے کام کرے گا یہ concrete construction میں یہ substance تو correct answer یہاں ڈی ہو گیا تو دوستو آج ہم صرف اس section میں 30 سوال کر رہے ہیں ویڈیو بہت لمبی ہو چکی ہے تو آپ سب لوگ جو ہیں اگلی 70 سوال جو بچے ہیں وہ ہم اگلی ویڈیو میں لے کر آئیں گے تو آپ ہمارے چینل کے ساتھ جڑی رہیے گا ہم شام تک وہ آگے کے سوال بھی اپنے ویڈیو بنا کر آپ کو بتا دیں گے دیکھ لیجئے گا میچنگ کر لیجئے گا تو دوستو یہ تھی چھوٹی سی ویڈیو چلیئے ملتے ہیں تو اگلی ویڈیو میں جائیں ویڈیو ٹیک کر اللہ حافظ